آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز خبر ہے کہ واتس اپ نے اسرائیل کی پرادھگی کی کمپنی اینے سو سمو پر آروپ لگایا ہے کہ وہ فیس بک کے سامیتو والی میسیجنگ سیوہ کے ذریعے پترکاروں مانوہ دکار کاری کرتاؤں اور دوسرے کئی ایسے لوگوں کی سائبر جاسوسی کر رہی تھی جو موڈی سرکار کی غلط نیتیوں کا ویرود کرتے رہے ہیں واتس اپ نے اس کے ساتھ ہی کمپنی پر مقدمہ بھی دائر کیا ہے یہ مقدمہ کیلیفورنیا کی سنگھی عدالت میں دائر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اینے سو سمو نے واتس اپ کا استعمال کرنے والوں کے تقریباً چودہ سو اپکرنوں کو سنکرامیت کر مہتوپون جانکاریاں چورانے کا پرائیس کیا واتس اپ کے پرموک ویل کیتھکارٹ نے کہا ہے کہ سائبر حملے کی جانچ میں اسرائیل کی کمپنی کی بھومی کا سامنے آنے کے بعد یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے جی ہاں وہی اسرائیل جسے پردان منتری نریندر موڈی اپنا سب سے اچھا دوست بتاتے ہیں جس کی ہر ٹیکنالوجی کو پردان منتری بھارت لانے کی وقالت کرتے ہیں حالانکہ کمپنی نے اس آروپ کا کھنٹن کیا ہے واتس اپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اینے سو کا ایگاساس نام کا سوفٹ ویئر کچھ اس طرح بنایا گیا ہے جس سے انڈروائیڈ آئی او ایس اور بلیک بیری آپریٹنگ سسٹم پر کام کرنے والے سبھی اپ کرنوں کو ہیک کیا جا سکے اب آپ خود سوچئے ویدے شو میں جب ایسا کوئی کانڈ ہوتا ہے تو وہاں کی جنتہ سڑکوں پر اتراتی ہے سبھی نیتا لامب بند ہو کر سرکار تک کو گرا دیتے ہیں لیکن کیا بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے کیا بھارت میں کوئی سرکار کی غلط نیتیوں کا ویرود کھل کر کر سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے یہ سوال پچھلے سالوں میں ہم سبھی کے ذہن میں بخوبی اچھال مار رہا ہے بیرو ریپورٹ دیش لائیو